السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین کرام مفتی تاریخ مسعود صاحب کا ایک کلپ بہت وائرل ہے جس کی بنیاد پر بعض جاہل لوگ نعوذ باللہ ان پر قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا فتوہ لگا رہے ہیں سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو انسان اپنا گھر بار بیوی بچے چھوڑ کر اپنا مال اور وقت لگا کر قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کرنے کے لئے نکلا ہو آن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر سکتا ہے دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ جس انسان کی ساری زندگی قرآن مجید اور صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے سکھاتے اور پڑھتے پڑھاتے گزری ہو جو روزانہ دور حدیث کی کلاس میں بیٹھ کر درس حدیث دیتا ہو جو روزانہ دارالعفتہ میں بیٹھ کر فتوہ حل کرتا ہو جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر قرآن و سنت بیان کرتا ہو اور اس کے ملینز فولور ہو جو اس سے فیضیاب ہوتے ہو وہ کیوں کر گستاخی کرے گا سامعین کرام اب آئے اصل باق کی طرف مختی صاحب یہ سمجھا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس لئے کاتبین وحی کی الفاظ کی تصحیح نہیں فرمایا کرتے تھے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ غلطی ظاہری طور پر ہے یعنی عام عربی گرامر اس طرح نہیں ہے اس کے باوجود ہمارے بعض جاہل عوام جاہل اور جذباتی مولویوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے مفتی صاحب نے اپنی بات کی وضاحت کر دی ہے آپ مفتی صاحب کے اس کلیب کو دوبارہ سن لیجیے تو بات کلیر ہو جائے گا سامعین محترم ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہر بات پر گستاخی کے فتوے لگانا اور پھر اگلے کو وضاحت اور معافی کا موقع دیے جانے کے بغیر ہی ماورائے عدالت بھڑکا دینا انتہائی قبی فیل ہے لیکن کاش کے اس پر ہمارے علماء بھی کھل کر بولیں نہیں تو سبقت لسانی کی وجہ سے بھی نکلے ہوئے آپ ہی کے الفاظ آپ ہی کے گلے پڑ جائیں گے پھر جب تک آپ وضاحت دیں گے تب تک کام ہو جائے گا حضراتِ گرامی میں آپ کو بتا دوں کہ موقع محل کی نزاکت وحساسیت کا ادراک مزاج شناسی اور معاملہ فہمی بہت بڑی چیز ہے ملکی ملی علمی دعوتی اصلاحی کام کی وسیع و عریض میدان میں سرگرم عمل اور محوے سفر رہنے والے افراد و اشخاص کی زبان حد درجہ محتاط رہنا چاہیے انہیں موقع محل کی نزاکت اور رعایت کے ادراک کے ساتھ نابتول کر اپنی باتوں کی مصبت اور منفی عواقب و نتائج پر نظر رکھتے ہوئے لبکشہ ہونا چاہیے ذرا سی بے احتیاطی چوک اور مقتضائے حال کے آدم رعایت سے مفاد پرست طولہ عوباش اہل حرم کو دستو گریبا کر کے اور استراب و انتشار و بے چینی پھیلا کر افراد ملت کے ذہنوں کو غیر ضروری طور پر خلفشار کی آمہ جگہ بنا کر ہی چھوڑتا ہے سامعین کرام دوسری بات میں عرض کر دوں کہ جلن اور حسد بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے آج کل جس کی بڑی عدیقت علماء میں بھی سرائت کر گئی ہے اللہ رب العزت مفتی تاریخ مسعود صاحب کو حاسدین کے حسد سے اور تمام شروع و فتن سے حفاظت فرمائے آمین آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہیں کہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو ہی دبا دیجئے شکریہ دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کمنٹس بوکس میں ضرور اظہار کیجئے گا